موسیقی آپ کو باہر سے لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس کو بنانا سکھایا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی مزیدار ویڈیو تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک دو پونٹ کا گول کیک لے لیا تھا اس کو میں یہاں پر تھری لیز میں کاٹ لوں گی تو یہاں پر دیکھیں جو کیک ہے ہمارا بہت ہی سوفٹ مزیدار تیار ہوا ہے اگر آپ نے ایسے ہی سپنج کیک کی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوسرا کیک جو میں نے لیا ہے وہ لے لیا ہے چکور یہ بھی دو پونٹ کا ہے تو دو جو اس کے پیس ہیں میں نے ایک وال کاٹ لیا ہے جو ایک چھوٹا پیس تھا اس کو میں نے الگ رکھ دیا ہے تو یہاں پر جو دو پیس کاٹے تھے اس کے اب میں یہاں پر تھری تھری لیرز کاٹ لوں گی کیونکہ یہاں سے جو نمبر فائف کا اوپر والا حصہ ہے وہ اسی سے میں نے تیار کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے بھوتی آہستہ اور ہلکے ہاتھوں سے میں نے یہاں پر کار لیا ہے کیونکہ اس پر یہاں پر جو ہم کیک کی کٹنگ کرتے ہیں اس میں گلتی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے گول کیک لیے لیا ہے اس کی جو کٹنگ ہے میں بات میں کروں گی لیکن سب سے پہلے اس کی میں کر لیتی ہوں یہاں پر آئیسین تو فرس لیئر میں نے کیک کی رکھ کے اس کو میں نے شوگر سیرپ سے کوٹ کیا تھا اور اوپر میں نے ڈال دی ہے کریم کریم کو لگانے کے بعد میں نے اس کے پر رکھ دی ہیں چوکلٹ چپ تو چوکلٹ چپ رکھنے کے بعد اب میں لگا لوں گی یہاں پر کیک کی سیکنڈ لیئر تو سیکنڈ لیئر کو بھی ہم نے ایسے ہی کر لینا ہے ہر ویڈیو بناتے وقت خاص کر کیک کی میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کیچو کیک ہے اس کو ہم نے شوگر سیرپ سے ملک سے یا کسی بھی لیکوٹ چیز سے ہم نے اس کو کوٹ ضرور کرنا ہے اسی وجہ سے جو ہمارا کیک ہے وہ سوفٹ مزیدار اور بیکری کی طرح جو ہے وہ تیار ہوتا ہے تو اب میں نے تھرڈ لیئر بھی رکھ دی ہے کیک کی تو اب سب سے پہلے یہاں پر میں لگا لوں گی اس کے اوپر کریم تو کریم کی جو لے رہے ہیں ہم نے بہت ہی پتلی سی لگانی ہے کیونکہ میں اس کو سکور سے پہلے ڈرا کر کے کیک کی کٹنگ کروں گی جو کہ ہم نے فائف کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہم نے ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کریم میں نے لگا لی ہے سکور سے پہلے میں نے اس کو ڈرا کر لیا تھا تاکہ جب میں کیک کی کٹنگ کروں تو وہ خراب نہ ہو آپ بھی ایسے ہی کیجئے گا سکور سے ڈرا کر کے جب ہم کیک کی کٹنگ کرتے ہیں یا اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں تو وہ بالکل اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں دونوں سائٹ سے میں نے کیک کی کٹنگ کی ہے اب درمیان میں سے میں ایک گول دائرہ میں نے بنا دیا تھا اس کی بھی یہاں پر میں نے کٹنگ کر دی ہے تو کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو میں نے کیک کٹا تھا اس کو میں یہاں پر سے ہٹا لوں گی تو یہ دیکھیں جو فائف کا نیچے والا حصہ ہے فائف کے کیک والا وہ ہم نے یہاں پر ریڈی کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہم نے سکریر کیک لیا تھا اس کی ہم نے کٹنگ کی تھی تھری تھری لیرز کی تو اب اس کو بھی ہم جیسے ہم نے گولوالے کےک کو ہم نے اس کو ریڈی کیا ہے اس کو بھی ہم ایسی کر لیں گے ہر کےک کے اوپر سب سے پہلے میں نے شوگر سیرپ ڈالا ہے اس کے بعد کریم ڈال دوں گی اور کریم ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر رکھ دینے ہے چوکلware چپ اور چوکلware چپ رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے سیکنگ لئیئر کریم کی تو یہاں پر دیکھیں فرس لئیئر ریڈی ہو چکے ہیں اب سیکنڈ کو بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر کے اور یہ تھرڈ پیس بھی میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہاں پر جو فائف کا ٹوپ والا حصہ ہے یہاں پر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ساتھ ہی ہم جو فائف کا دوسرا پارٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں پر ایسے ہی ریڈی کر لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے والے کو ریڈی کیا ہے تو فرنڈ یہاں پر جو کیکے ہم نے مختلف پارٹ کاٹے تھے ان کو میں نے ایک ساتھ کر کے رکھ دیا ہے اور اب میں نے ڈال دیا ہے کریم میں پیچ کلر اور کریم کو میں نے پائپنگ بیگ میں بھر کے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں تاکہ جو ہم آئسنگ ہیں وہ یہاں پر اچھے طریقے سے کر سکیں تو یہاں پر جو ساری کریم ہے اسی طرح سے میں کیک کے اوپر لگا لوں گی اور اب میں نے یہاں پر لے لی ہے پائیلٹ نائف تو پائیلٹ نائف کی مدد سے اب میں اس کریم کو اپنے کیک کے اوپر سیٹ کر دوں گی کریم کو بیٹ کرنے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ کچن ویڈ نیلو فر کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کریم کو جو بیٹ کرنے کا طریقہ ہے پرفر قسم کا آ جائے گا تو جس سے آپ کی جو کیک کی آئسنگ ہے وہ بھی اچھی طرح سے ہو جائے گی تو یہاں پر اسی طرح سے میں کریم کو یہاں پر دیکھیں میں نے سیٹ کر لیا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر چوکلٹ کے ڈرابز ڈال رہی ہوں تو یہاں پر جو چوکلٹ ہے میں نے بہت زیادہ اس دیا ہے تاکہ جو میں چوکلٹ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس کی ڈرپنگ جو ہے وہ نیچے تک نہ آئے تو یہاں پر دیکھیں اسی طرح سے پورے کیک کے اوپر میں چوکلٹ کو اسی طرح سے ڈال لوں گی تو اگر آپ چاہیں تو چوکلٹ کو ہلکا سا اور بھی میلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سٹار نوزل لے لی تھی اور اس میں میں نے وائٹ کریم ایٹ کر دی ہے اور اس کے اوپر سے میں کیک کے اوپر ڈرابز بنا رہی ہوں آپ کی اپنی مرضی آپ جیسے مرضی کیک کے اوپر جو ڈیزائن ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو کیک ہے یہ فائف نمبر کا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے جیسے کہ ایک گول کیک میں یا ایک چورس کیک میں ہوتی ہے تو اس کی ڈیکوریشن اس لیے میں یہاں پر ایسے کر رہی ہوں تو جو ڈرابز ہیں یہاں پر اسی طرح سے میں کیک کے دونوں سائیڈوں پر لگا لوں گی اور کیک کے ڈرابز لگانے کے بعد یہاں پر میں نے کریم لی تھی گرین کلر کی گرین کلر اس میں اٹ کیا تھا اور میں نے گ گراز نوزل کی مدد سے یہ جو درمیان میں میں نے جگہ چھوڑی تھی یہاں پر میں گراز بنا لوں گی تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی اچھا ہمارا ڈیزائن یہاں پر آج کا لگ رہا ہے اور جن کے لیے یہ میں نے کیک بنایا تھا ان کو بہت پسند آیا ہے تو یہاں پر تمام جو کیک ہیں میرے وہ ہوتے ہیں آرڈر پر ہی اور آپ یہ دیکھیں بیچ میں جو دو گراز کے جو ڈرابز ہیں وہ اچھے نہیں ڈلے تھے کریم کی وجہ سے تو ان کو میں نے یہاں پر سے ہٹا کے دوبارہ بنا ل گیا تھا تو جو نیچے والی سائر ہے وہاں پر بھی میں ڈیزائن بنا لوں گی کیونکہ جو اس سے کیک کی جو لک ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے تو اسی طرح سے کیک کی ساری جگہ پر اسی طرح سے میں ڈیزائن بنا لوں گی کیک کی ڈیکوریشن جو ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے شروع میں مجھے بہت مشکل لگتی تھی لیکن ایک دفعہ آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا تو کیک کی ڈیکوریشن کو اچھا بنانے کے لیے اس کے اوپر میں بنا رہی ہوں فلار تو فلار میں یہاں پر بنا لوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پیٹل والی نوزل لی تھی کہ آپ کو مارکر سے آسانے سے مل جائے گی خاص کر جہاں پر بیکنگ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ جو نوزل ہے میں نے 100 روپیس میں لی تھی تو یہاں پر دیکھیں جب تک میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک کریم اچھی بیٹ نہیں ہوگی فلار بھی ہمارے اچھے نہیں بنیں گے تو فلار بنانے کے بعد یہاں پر میں نے ایک لے لی تھی سپون اور سپون کی مدد سے جو فل میں نے اپنے کیک کے اوپر رکھ دیئے ہیں اور وائٹ کلر کا جو میں نے یہاں پر سٹار لوزل سے ڈیزائن بنایا تھا اس کے اوپر میں نے رکھ دی ہے چیریز چیریز کو میں نے چھوٹے پیس میں کٹ دیا تھا اور اس کے اوپر لگا دی ہے تو یہاں پر آج کا ہمارا فائف نمبر کا کیک اس کی کٹنگ ڈیکوریشن یہاں پر ڈن ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اور نیو دیکھنے والی فرنڈ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ